السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بستر ناپاک ہو جائے تو اس ناپاک بستر کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے آج میں یہی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ناپاک بستر کو پاک کرنے کے تین طریقے نمبر ایک پر اگر معلوم ہو کہ بستر کے کون سے حصے پر نجاست لگی ہوئی تو صرف اسی حصے کو تین مرتبہ دھو لینے سے وہ ناپاک بستر پاک ہو جائے گا اگر معلوم ہو جائے کہ بستر کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو صرف اسی حصے کو تین مرتبہ دھو لینا یہ کافی ہے اس سے وہ بستر پاک ہو جائے گا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے کے کسی حصے پر نجاست لگ جائے تو پورا کپڑا ہی ناپاک ہو جاتا ہے تو اب پورا کپڑا دھونا پڑے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے صرف وہی حصہ نہ پاپ ہوگا اس کی دلیل میں ایک حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کیا وہی حصہ دھویں یا مکمل کپڑا دھویں تو آپ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے تو آپ کپڑے کے اسی حصے کو دھو دیتے اور اسی کپڑوں میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءات فرماتی ہے کہ میں اس کپڑے پر دھونے کے اثر کو دیکھتی رہتی یعنی ابھی وہ کپڑا گیلا ہوتا جس کپڑے کو آپ دھوتے تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگے صرف وہی حصہ نہ پاک ہوگا جب اس کو دھو دیں گے تین مرتبہ تو وہ کپڑا ناپاک سے پاک ہو جائے گا تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ بستر کے کس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو صرف اسی حصے کو تین مرتبہ دھونے سے وہ بستر پاک ہو جائے گا نمبر دو پر اگر معلوم نہیں ہے کہ بستر کے کس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اب اس کے دو طریقے ہیں پاک کرنے کے نمبر ایک پر پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس بستر کو ایک مرتبہ دھویں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر خوش کرنے کے لیے سے ڈالتے ہیں بستر کو ایسے ڈال دیں جب اس بستر میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اب دوبارہ دوسری مرتبہ اس کو پانی میں کھنگان لیں تو اب دوبارہ جب ڈالیں گے تو دوبارہ بھی اسی طریقے سے جب اس بستر سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوبارہ پھر تیسری مرتبہ اس بستر کو پانی میں کھنگان لیں تو اب تیسری مرتبہ جب ڈالیں گے تو اب جب اس بستر سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اب وہ بستر پاک ہو جائے گا اس کو خوشک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تیسری مرتبہ تو وہ بستر شریعت کے مطابق پاک ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے اور اس کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اگر بسترے کو یعنی کوئی رضائی ہے کوئی گدہ وغیرہ ہے تو اب اس کو کسی بڑے برتن میں اسی میں وہ بسترہ ڈال دیں وہ بستر وغیرہ جو بھی ہے وہ ڈال دیں اور نل کھول دیں اوپر سے جب نل کھولیں گے تو وہ رضائی جو ہے اس ٹپ کے اندر اس کی تہہ میں ڈال دیں اور رضائی کا کوئی بھی حصہ پانی کی سطح سے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ پانی کے اندر اس رضائی کو ڈبو دیں اور جب پانی بہتا ہوا ٹپ سے باہر چلا جائے یعنی ٹپ کے کناروں سے باہر بہنا شروع ہو جائے اور رضائی کا کوئی بھی حصہ اوپر نہ ہو بلکہ پانی کے اندر ڈبا ہوا ہونا چاہیے تو اب وہ بہتے پانی کے حکم میں آ جائے گا تو اس طرح بھی اگر ہو جائے تو اگر بسترے کو ٹپ کے اندر ڈال دیں اور اوپر سے نل کھول دیں اور بستر جو ہے وہ ٹپ کے اندر موجود ہونا چاہیے پانی کے اندر اور پانی اوپر سے ٹپ سے باہر نکل جائے تو اب وہ بستر پاک ہو جائے گا اس کو خوش کرنے کے لئے ڈال دیں تو یہ دو تین طریقے ہیں بستر کو ناپاک بستر کو پاک کرنے کے تو اس طریقے سے اگر کچھ بستر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسئل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ